کچھ دن پہلے میں نے اپنے چینل پہ ایک کمنٹ پڑھا تھا اور وہ کمنٹ یہ تھا کہ آپ ایک وڈیو بنائیں ان لوگوں پہ جن کے ساتھ ایک پرابلم ہے جیسے کہ میں ہوں کہ اگر میرا ہاتھ گار میں کسی چیز پر لگ جائے تو میں اٹھ دس پر دوبارہ اسی چیز کو ٹچ کرتی ہوں جیسے ہم تاب تک کھانا کھاتے رہیں جب تک کہ اندر سے سیل فلفلمنٹ کا احساس نہ ہو جائے اب ممکن ہے کہ یہ لڑکی یا حتون اوسیڈی کا شکاعت ہو اب میں تھوڑی دیر میں وضاحت کرتا ہوں کہ اوسیڈی ہے کیا لیکن پہلے اس کی کچھ اور لامتیں یا سمٹمز کو دیکھتے ہیں اب بالکل اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ اپنے گھر کا دروازہ لاکھ کرتے ہیں تو پھر بار بار چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ دروازہ لاکھ ہوا بھی ہے یا نہیں حتیٰ کہ دروازہ لاکھ کر کے اگر کمرے میں بھی چلے جائیں تو پھر دوبارہ چیک کرنے آتے ہیں کہ دروازہ واقعی لاکھ ہے یا نہیں اسی طرح اکثر لوگ بار بار اپنے بستر کو سیٹ کرتے ہیں اس کی سلفٹیں نکالتے ہیں اور پوری چسلی کر کے بستر پہ بیٹھتے ہیں اور پھر بستر پہ بیٹھ کے دوبارہ درست کرنے لگتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ ہاتھوں کو بار بار دوتے ہیں کیونکہ ان کی چسلی نہیں ہوتی کہ ابھی ہاتھ صاف ہوئے ہیں یا نہیں اور کچھ لوگ اتنی بری طرح اوسیڈی کا شکار ہوتے ہیں جیسے میں نے ایک بندے کی وڈیو دیکھی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ اتنے زیادہ دوتا تھا کہ بار بار ہاتھ دونے اور سابون لگانے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی سکین اترنے لگتی تھی اب اوسیڈی کے سمٹمز میں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے چیزوں کو بار بار ایک خاص ترتیب میں رکھنا یا کمرے کی سیٹنگ سے مطمئن نہ ہونا اس طرح ایک اور پیشنٹ ایسا تھا جو چھوٹی چھوٹی بات پہ اور بار بار لوگوں سے اپالوجائز کرتا اور سوری بولنے کی ضرورت محسوس کرتا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو ہدا اس سے نراز ہو جائے گا اسی طرح ایک لڑکی کا کہنا تھا کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں اگر ان کا کلر میچ نہ کرے تو میرے ہاتھ پوں پھولنے لگتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کروں میں بار بار اسی بارے میں سوچے جاتی ہوں جیسے میں نے ابھی ابھی ایک ٹیبلٹ حریدہ ہے اور میں چاہتی تھی کہ یہ میرے آئی فون کے ساتھ میچ کرے لیکن جو ٹیبلٹ آیا ہے اس کا کلر میرے آئی فون کے کلر سے تھوڑا سا لائٹ ہے اور یہ بات میرے ذہن سے نکل نہیں رہی مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ان دونوں چیزوں کا کلر بالکل ایک جیسا نہیں ہے اس لئے کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوگا اور اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں نیا ٹیبلٹ حرید سکوں تو اس طرح کہ جتنے بی رویے ہیں یہ سارے او سی ڈی کے ہونے کی علامتیں ہیں اب او سی ڈیاں ابسیسیو کمپلسیو ڈیسارڈر ہے کیا تو یہ اس طرح میں ایک سائیکلاجیکل کنڈیشن ہے جس میں بندے کے ذہن میں بار بار پیٹ ہونے والی غیر ضروری سوچیں آتی رہتی ہیں جنہیں وہ اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتا انہیں آپ ابسیشنز بھی کہہ سکتے ہیں اور انہیں ابسیشنز کا سوچوں کے زیرے اثر کسی کام کو بار بار کرنے یا کسی ہاتھ طریقے سے کرنے کی ضرورت محسوس کرنے پر عمل کرنے کو آپ کمپلسیو کہہ سکتے ہیں اور یہی سے اس کنڈیشن کا نام ہے ابسیسیو کمپلسیو ڈیسارڈر جو لوگ او سی ڈی کا شکار ہوتے ہیں ممکن ہے کہ وہ صرف ابسیشنز ہی رکھتے ہوں یعنی غیر ضروری سوچیں اور یقین اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ صرف کمپلسیو پر عمل کرتے ہوں جیسے کسی گندی چیز پر ہاتھ لگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو 6-7 دفعہ دونا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابسیشنز اور کمپلسیو دونوں ہی کسی بندے میں پائی جاتی ہوں اب جو لوگ نارمل ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں شاید اس بات کی سمجھ نہ آئے یا او سی ڈی انہیں بالکل ہی انریہ لگے لیکن یہ بقاعدہ ایک منٹل علنیس ہے اور جو لوگ او سی ڈی کا شکارت ہیں ان کے سامنے کسی قسم کی لاجک یا منطق کام نہیں کرتی جیسے شاید یہ لوگ سوچیں کہ انہیں بار بار ہاتھ دونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ہاتھ دوتے ہیں اور اس کام سے رکنے کے معاملے میں بالکل پاور لیسہ محسوس کرتے ہیں اب او سی ڈی ہوتا کیوں ہے اس صارف نامنے کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے بارے میں سائنس دان ابھی تک نہیں جانتے او سی ڈی کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ جو ابسیشنز والی سوچے ہیں یہ ہم میں سے کافی سارے لوگوں کو آتی ہیں لیکن بہت کم شدت کی ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ میں او سی ڈی کی کچھ کچھ علامتیں ہیں اور تھوڑا بہت آپ کو لگتا ہے کہ یہ رویہ آپ کا مسئلہ ہے تو آپ کے لیے اس ویڈیو میں دو سادہ سے ٹپس ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ او سی ڈی والا رویہ آپ کے لیے زیادہ ہی مسئلہ کرتا ہے تو آپ کو باقاعدہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے سائیکالوجسٹ شاید آپ کو میڈیسان بھی دیں لیکن وہ مینلی آپ کو ان ابسیشنز یا سوچوں پر عمل نہ کرنے کے لیے ٹرین کرتے ہیں اور او سی ڈی کے ہوتے ہوئے اچھی اور نارمل زندگی کیسے گزاریں اس پر فوکس کرتے ہیں تو اصل میں او سی ڈی کو بلکل سو فیصد ہتم کرنا ابھی تک ممکن نہیں ہوا ہے یہ سوچیں اور ابسیشنز موجود رہتے ہیں لیکن آپ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ ان ابسیشنز یا کمپلشنز پر عمل کرنے سے کیسے باز رہنا ہے اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ او سی ڈی کا شکار ہیں تو کسی سائیکالوجسٹ کو دکھا لیں کیونکہ یہ کنڈیشن یا رویہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید پگڑتا جاتا ہے اور اگر بچے بھی او سی ڈی کا شکار ہوں تو بچوں میں آٹھ نو سال کی عمر میں او سی ڈی کی علامتیں واضح ہونے لگتی ہیں اور جس طرح کہ پاکستان میں لوگ ہیں یا والدین ہیں وہ بجائے اپنے بچے کو کسی ڈاکٹروں کے دکھانے کے عجیب و غریب سمجھتے ہیں اور گالیاں یا جھڑکیاں دینے پر اقتفاہ کرتے ہیں اور اگلے چار پائنس سالوں میں یہ کنڈیشن بچوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہوتی ہے اور ان کا بچپن بھی تقریباً اسی انگزائیٹی میں ضائع ہو جاتا ہے اور جو لوگ تھوڑا بہت ہی اس مسئلے کو فیل کرتے ہیں ان کے لیے دو ٹپس یہ ہیں کہ ایک تو آپ اپنے ان اوبسیشن کے بارے میں کانچیس رہیں ایسی سوچوں کو پہچان جایا کریں اور ان پر عمل نہ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے ان اوبسیشن اور کمپلشن کے بارے میں بقاعدہ ایک ڈائرے میں لکھا کریں تاکہ آپ کو ان کی اچھی طرح پہچان ہو جائے اور آپ ان پر عمل کیے بغیر ہی چھوڑ دینے میں ایکسپرٹ ہو جائیں امید ہے کہ یہ وڈیو آپ لوگوں کو پساند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ ہر وقت تھکے رہتے ہیں اور لو نرچی محسوس کرتے ہیں اور بظاہر آپ کو اس کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی تو آپ کس ہر وقت کی تکاوٹ کے پیچھے پانچ وجہات ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس وقت سکرین پہ ایک وڈیو کا لنک موجود ہے اس پہ کلک کر لیجئے اور اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعے ہیں تو مزید وڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں خدا حافظ